اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیلی اچھے ہوں گے پاکستان پینل کورٹ کے ایک اور سیکشن کے ساتھ آپ لوگوں میں حاضر ہوں آج ہم سیکشن 335 پڑھیں گے جس میں ہم اطلاف سلاحیت عضو پڑھیں گے جس طرح کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ اطلاف سلاحیت عضو جو ہے نام سے ہی واضح ہے اطلاف کرتے ہو یعنی کس چیز کو سلاحیت ہے کسی بھی بندے کے باڈی کے کسی بھی آرگن کو آرگن کے جو فنکشنری پاور ہے جو سلاحیت ہے باڈی کی جو آرگن ہے وہ اپنی جگہ پر قرار رہتی ہے لیکن اس کی جو پاور ہے کام کرنے کی جو سلاحیت ہے اس کو آپ ڈسٹرائی کرتے ہو تباہ کرتے ہو تو وہ ہے اطلاف سلاحیت ہے یعنی ایک بندے کو ہمیشہ کے لیے کیا کرتے ہو محروم کرتے ہو کام کرنے سے فنکشننگ پاور آر کیپیسیٹی سلاحیت آرگن آرگن آف دی باڈی آف این ایڈا کسی بھی بندے کے جسم کے کسی بھی حصے کے فنکشنی یعنی کام کرنے کے سلاحیت کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹرائی کرتے ہو یا اس کی اس صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے اسے چھین لیتے ہو اسے محروم کرتے ہو تو وہ ہے کیا ہے یا پرمنٹ ڈسفگرمنٹ اس سے اطلاف سلاحیت ہے تو یہ ہے اطلاف سلاحیت ہے اس کے لیے پنشمنٹ کیا رکھی گئی ہے پنشمنٹ فار اطلاف سلاحیت ہے کوئرہ اطلاف سلاحیت ہے to any person or with the knowledge that he is likely to cause her to any person causes it lafay salah hiya tehuzu of any person shall in consultation with the medical authorized officer be punished with kisas and if the kisas is not executable keeping in view the principle of equality جس طرح ہم نے section 334 میں پڑھا اسی طرح ہی باتیں ہیں کہ بھئی اگر کوئی بندہ کوئی ایسا کام کرتا ہے ارادتا کہ بھئی اس کا ارادہ ہے کسی کو زخم پہنچانے کے لئے یا اس کو معلوم ہے کہ اسی کے اس بندے کا جو ایکٹ ہے وہ جو ایکٹ کر رہا ہے اس سے کسی کو زخمی یعنی زخم ہو سکتی ہے اور اس کسی بندے کو اطلاف سلاحیت کسی بندے کے کسی آرگن کے سلاحیت کو کام کرنے کی سلاحیت کو کیا کرتا ہے اطلاف کرتا ہے ختم کرتا ہے یا اس کو کیا کرتا ہے محروم کرتا ہے تو وہ کیا ہے تو اس وقت کیا ہوگی تو اس بندے کو کوٹ کیا سزا دے گی سب سے پہلے جو ہے اس کو کس چیز کے سزا دے گی یعنی قصاص پہلے جو ہے قصاص اپشن اگر قصاص میں نے جس طرح کہا کہ اگر قصاص ایگزیکیوٹی بند نہیں ہے اس کی جو قصاص سے اگر اس بندے کو جس مقصد کے لیے سزا دی جا رہی ہے وہ پورا نہیں ہو رہا یا اس کو یعنی جو قصاص سے اس کو مزید کوئی نقصان پہنچ رہا ہے وہ زیادہ سفر کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ایسی بیماری ہے جو کہ اگر اس کو قصاص دیا جائے اس کو اس طرح کے پنشمنٹ دیا جائے تو اس سے یعنی اس کی موت لائق ہو سکتی ہو تو اس وقت کیا کرے گی قصاص کے بجائے اگر قصاص ممکن ہے اگر قصاص ایگزیکیوٹی بل ہے تو ٹھیک ہے فبیہ اگر قصاص ایگزیکیوٹی بل نہیں ہے تو اس وقت کو یعنی کیا کرے گی قوٹ کیپنگ ان ویو تو اس وقت اس کو عرش کی سزا ہوگی عرش میں نے جس طرح کہا پہلے سیکشن میں ہے کہ عرش ہے اس کا پنشمنٹ فار ہرٹ یعنی ہرٹ کے لیے اسے دی جاتی ہے اگر کوئی بندہ ہرٹ کسی کو کرتا ہے تو اس کو کیا ہوگی عرش پے کرنا ہوگا عرش کی ایماؤنٹ جو ہے وہ اگارڈنگ ٹو سوری اگارڈنگ ٹو دہ پین ہام یا یعنی اس ہرٹ کے یعنی مطابق یعنی کوٹ ڈیسائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عرش کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے جیل بھی ہو سکتی ہے دس سال جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے تو امید کھتا ہوں کہ دوستوں آپ لوگوں کو اطلافِ صلاحیتِ عوضو اور اس کی پنشمنٹ بھی سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہوا بلکل فری فیل فری اینڈ کوسشن تو مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیر رکھیں اللہ حافظ بابائی موسیقا